اگر ان فضائل کا ہر وقت یہاں نہیں رہے گا تو اس کام پر استقامت نہ رہے گی اس کام پر استقامت کے لئے اس راستے کے فضائل کا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے اس لئے کہ عامال دعوت عامال نبوت ہیں اور دین کو عالم میں بھیلانے کا کی محنت کسی سبب پر موقوف نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ اگر سوالی ہو تو سفر کرو سوالی نہ ہو تو سفر نہ کرو بلکہ جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب کے نہ ہوتے ہوئے دعوت کی محنت پر کرنے کے فضائل اسباب کے ہونے سے زیادہ ہیں اسباب کے نہ ہونے بل دعوت کی محنت کرنے کے فضائل اسباب کے ہونے سے زیادہ ہیں یہ اس لئے تاکہ جن میں اسباب کی قلت ہے ان میں دین کی محنت کی کمی پیدا نہ ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے اسباب زیادہ ہوں گے وہ کام زیادہ کر لیں گے ملکہ میں وہ جائیں گے جن کے باس مال ہوگا محنت وہ زیادہ کر سنگیں گے جن کے باس مال ہوگا حالاکہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت اس کام کے لینے کے لئے قابلیت کو نہیں دیکھتے سواجہ قبولیت کو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے اسباب کی قلت کے مواقع پر جو نسرتے ہیں وہ اسباب کی قسرت کے زمانے میں نہیں ملے کتنی بغیر نسرتے ہیں سب اسباب کی قلت میں ہیں عدد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تمام اہل مدینہ کا کھانا ایک بکری کے گوش پر ایک چھوٹے سے بکری سارے مدینے کا کھانا یہ اسباب کی قلت میں غیر نسرت اور برکت ہے میرا عارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ جن کے بعد اسباب زیادہ ہوں گے وہ جن کے کام زیادہ کریں گے بلکہ انبیاء علیہ السلام بہت سے انبیاء علیہ السلام مالدار تھے جب اللہ نے ان کو دعوت علیہ کے لئے بھیجا تو وہ ان کو فقیر بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مالدار تھے نبوت سے پہلے مالدار تھے اور جن نبوت آئی تو تنگی آئی اس لئے ان کا درجہ اونچہ ہے جن صحابہ نے تنگی کے ساتھ خرج بھی کیا اور تنگی کے ساتھ محنت بھی کی اللہ کا وعدہ تو سب سے ہی اچھا ہے لیکن قرآن میں ان لوگوں کا درجہ اونچہ ہے جنہوں نے حجر سے پہلے مال میں خرج کیا اور خطرات میں محنت بھی زیادہ کی میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب پر دین کے محنت موقوف نہیں ہے ہر سماتے تھے صحابی کی دعا پر جدھے کا زندہ ہونا یہ بتلانے کے لئے ہے کہ تم سواری کا نہ ہونے سے عمل نہ چھوڑنا سواری کا انتظام تو ہو جائے گا اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت سواری پر موقوف بھی نہیں ہے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پیدل سواری سے بدرجہہ افضل ہے بلکہ اس راستے پیدل چلنا بزادہ خود مطلوب ہے عبراہ علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا کہ اعلان کرتے لوگوں میں حج کا ازدین فی الناس بی الحج پیدل چل کر لوگ آئیں گے اس کا ذکر قرآن میں سواری پر آنے والوں سے پہلے ہے ازدین فی الناس بی الحج یعطو کر جانبہ کہ آپ اعلان کیجئے حج کا اعلان کیجئے لوگوں میں لوگ پیدل چل کر آئیں گے اور دشوار بزارکھاتیوں سے مشاہ پھوٹنیوں پر بھی آئیں گے لیکن پیدل کا ذکر قرآن میں سوار سے پہلے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کی ترغیب دینا اور اللہ کے راستے کے غبار کو برداشت کرنا کیونکہ اللہ کے راستے کے غبار کے تو بڑے فضائل ہیں اور اللہ کے راستے کے غبار کے بڑے فوائد بھی ہیں ربی بن ازید کہتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ راستے پر چل رہے تھے اچانکہ آپ نے دیکھا کہ اے فریش کا نوجوان وہ راستے سے الگ ہو کر چل رہا فرمایا کہ یہ فن آدمی نہیں ہے لوگوں نے کہا جی ہاں وہی ہے فرمایا اس کو بلاو چنانچہ وہ آیا آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں تم راستے سے کیوں ہٹ کر چل رہے ہو سب کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے وہ انہیں عرض کیا کہ سب کے چلنے سے جو غبار ہو رہا ہے مجھے اس غبار سے ناگواری ہو رہی ہے اس غبار سے بچ کر چل رہا ہوں فرمایا اس غبار سے بے رغبت نہ ہو یہ اس غبار سے الگ ہو کر نہ چلو قسم ازاد عالی کی جس کے قضے میں میری جان ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے سے جو غبار اڑتا ہے وہ جنت میں جنت کے خسن کو بڑھانے کے لئے بطور پوڈر کے استعمال کیا جائے گا اللہ کے راستے میں پیدل چل کر جو غبار اڑ رہا ہے اس غبار سے بے رغبت نہ ہو قسم ازاد عالی کی اس قضے میں میری جان ہے کہ یہ غبار جنت میں جنت کے خسن کو بڑھانے کے لئے بطور پوڈر کے استعمال کیا جائے گا فرماتے ہیں مصبع المقرآی کہ ہم ماری جماعت چل رہی تھی روم میں جن کے امیر تھے مالک ابن عبداللہ خسامی اچانک کہ مالک ابن عبداللہ گزرے حضرت جابی بن عبداللہ کے پاس سے حضرت مالک جابی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ پیدر چل رہے تھے اب ان سوالی کو حقہ رہے تھے خچر ان کے پاس تھا تو مالک نے کہا اے ابو عبداللہ جب آپ ابن سوالی ہے خچر ہے تو آپ پیدر کیوں چل رہے ہیں اللہ نے آپ کو سوالی دیل رہی ہے جابیل نے کہا کہ میری سوالی بیمار نہیں ہے میری سوالی بیمار نہیں ہے میری سوالی کو کوئی علیت نہیں ہے جس کی رئی سے بیچ پر سوال نہ ہو رہا ہوں اور مجھے اپنی قوم کی سوالی کے ضرورت بھی نہیں ہے میں تو پیدر اس لیے چل رہا ہوں کہ میں نے سنایا فرماتے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی ہاتھ کو حرام کر دیتے ہیں اب ایک حجیث معلوم ہوئی ہمارا سکر مزار یہ ہے جس میں معلوم ہو گئی اس نے اپنے ذہن میں رکھ لیا صحابہ چاہتے تھے کہ علم سب صحابہ میں اجتماعی طور پر علم زندہ ہو سوال کرنے والے نے چاہا کہ یہ حدیث پورا قافلہ سن لے خود جماعت سن لے چنانچہ یہ سوال کر کے جواب سن کر ان سے دور چلے گئے ان سے دور چلے گئے اتنا دور گئے اتنا دور گئے جہاں سے چیخ کر اپنی آواز سنا سکیں وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ابو عبداللہ آپ سوال ہو جائیے اللہ نے آپ کو سوالی دی ہوئی ہے حضرت جابر امن عبداللہ سمجھ گئے کہ مالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث سب سننے چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے جواب دیا کہ میری سوالی دیمار نہیں ہے مجھے قوم کی سوالی کے ضرورت نہیں ہے میں نے تو سنائے فرماتے ہیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ تو حرام فرما دیں گے یہ سنتہی سارے صحابہ اپنی سوالیوں سے نیچے اتر گئے فرماتے ہیں کہ اُس دن سے زیادہ میں نے پیدل چلنے والے کبھی نہیں دیکھے اس دن سے زیادہ پیدل چلنے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے بڑے فرائد ہیں کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جانم کا دھوان ایک منہ جو پیدل میں جمع نہیں ہو سکتے اللہم صلی اللہم ouے پیدل چلنے والے کی تہرہے ڈیشن», موسیقی